دوسری بات ہے کہ یہ مودی شودی جو پلان کارا ہے نا یہ آگواتہ ہمیشہ وہ اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے کبھی بھی دوسرے ملکوں کے یا مسلم مالک کے لیے ایون کے پاکستان کے لیے تو وہ بالکل نہیں بولتا اور نہ کوئی ایسا کام وہ کر سکتا ہے جو پاکستان کے حق میں ہو سر وہ کیوں کرے گا وہ تو آپ نے ہم نے خود کر رہا ہے نا اپنے حق کے لیے تو کیا کرتے ہیں میں ٹیچر ہوں یہ پتہ چلا ہے کہ جتنے بھی پولوشن ہے نا یہ انڈیا کے سے آ رہی ہے ان کی یعنی کہ کوئلے پہ ان کی جو نا وہ بجلی کا کام ہو رہا ہے تو حکومت کو اس پر انٹرس لینی چاہیے وزیر آدم کو انٹرس لینی چاہیے پولوشن دنیا میں جتنی بھی ہو رہی ہے انڈیا سے ہو رہی ہے تو دوبائی کی گورنمنٹ نے تو نریندر موڈی نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا کہ بھائی آپ لوگوں نے ہماری اقلیتوں کے لیے یہاں پر مندر بنانے دیا اس کے لیے شکریہ کیا لگتا کہ آپ کو دوبائی کی جیسے اسلامی کنٹری کے اندر مندر بننا چاہیے تھا یا نہیں نہیں بلکل نہیں بننا چاہیے تھا یہ تو ہے دوبائی کا مسئلہ ہے لیکن اس کے لیے جہاں تک پوری دنیا کے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ ہے کیوں کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں نا تو دوبائی مسلم ممالک ہے چاہے وہ انٹرنیشنل ہے انٹرنیشنل تو ہے لیکن وہاں پہ اتنے زیادہ مفادات ہندووں کو یا موڈی کو نہیں دیے جا سکتے ان کے مطابق کی چلنا ہے تو وہ اب یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے تو ظاہر ہے تو ہندوستان میں بھی ہندووں کی زیادہ تو دیکھیں نا پھر کہیں نا کہیں ہی غلط کر رہے ہیں نا ہم بھی لیکن وہاں اتنے زیادہ چرچ تو نہیں بانڈ رہے یہی تو بات ہے موڈی جہاں جائے گا وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے ہاں وہ اس نے بنا لی جگہ وہ جہاں جاتا اپنی جگہ بنا لیتا ہے اس کو پتہ انٹرنیشنل ایڈیا ہے یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں تو وہ ان کو دکھا رہا اپنا مندل یہ مسئلہ دبائی کا یہاں باقی چیزوں کا نہیں ہے مسئلہ موڈی کا موڈی کو وہ پلیس اچھا لگ رہا ہے نا اس کو پتہ یہاں میری پذیرہ ہی ہوگی میرے مذہب کی تو اس نے بنا دیا ہے پاکستان اور مسلمانوں کو یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایسی جو کانفرنس ہے نا ان میں جانا ہی نہیں چاہیے امبیاء کرام نے اس سرزمین پر جو ہے وہ لاہ لاہ اللہ کو پہلایا ہے اور یہ لوگ جو ہے نا وہ ہندو یا دوسرے لوگوں کو کر رہے ہیں یہ تو شرم کی باتیں حکم کہ ابھی کوپ ٹونٹی ایٹ کی سمیٹ ہو رہی ہے دوبائی کے اندر سر اس سمیٹ کے اندر تقریبا ڈیڑھ سو ملکوں کے پرائیم منسٹر شمولیت کر رہے ہیں اس میں پاکستان بھی ہندوستان بھی بنگلہ دیش بھی بہت سارے ملکوں کے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ دوبائی نے یہ سمیٹ سارا انڈیا کے لیے کروایا وہاں پر ساری پذیرائی ساری اٹینشن جو ہے وہ انڈیا کے پرائیم منسٹر نریندر موڈی کو دی جا رہی ہے نریندر موڈی نے کھڑے ہو کے ڈیڑھ گینٹی کی سپیچ دییا کہ بھائی ہم کیسے تبدیلی لاسکتے ہیں ہمارا ملک کیا کام کر رہا کلائیمٹ ایک چینج کے لیے لیکن پاکستان کے پرائیم منسٹر کے وہاں پر کوئی بات ہی نہیں کوئی سپیچ ہی نہیں کوئی تصویروں میں بھی چھپ چھپ کر وہ دیکھ رہے ہیں لیکن بات نہیں کر رہے ہیں کیا کہیں کہ فرن فوڈ پہ آکے وہ کسی سے بات بھی نہیں کر باتے کیسے دیکھتے ہیں آپ ان چیزوں سے جی جی آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے یہ لوگ کیسے فرن فوڈ پر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس اختیار آتی نہیں ہے دوسری بات ہے کہ یہ مودی شودی جو پلان کر رہا ہے نا یہ آگواتہ ہمیشہ وہ آپ نے مفاد کے لیے کرتا ہے کبھی بھی دوسرے ملکوں کے یا مسلم ممالک کے لیے ایون کہ پاکستان کے لیے تو وہ بلکل نہیں بولتا اور نہ کوئی ایسا کام وہ کر سکتا ہے جو پاکستان کے حق میں ہو سر وہ کیوں کرے گا وہ تو آپ نے ہم نے خود کر رہا نا اپنے آگ کے لیے تو ان لوگوں کو جاتے ہوئے کچھ شرم آنی چاہیے نا یا ان لوگوں کو جاننے سے پہلے کچھ سمجھنا چاہیے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں ہم لوگ گھونگے بیڑے ہیں ہمارا وہاں کوئی کام نہیں ہے ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے ہمیں کوئی نہیں ہوا سنے گا یا اگر یہ لوگ بولتے بھی ہیں نا تو ایون کہ ان کے لیے کوئی ویلیو نہیں آئے کیوں اس لیے کہ وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے کیونکہ یہ لوگ ہم لوگ جو ہے نا ہمارے جو حکمران ہیں لوگ نہیں حکمران ان لوگوں نے ہمارے ملک کا بیڑا گھڑک کر دیا ہے یہ بزنس ہو گیا معاشیت ہو گئی ایون کہ سب کچھ ہی نے تباہ بڑواد کر دیا ان لوگوں کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ایون بس جائیں گے فورمالیٹی پوری کریں گے اور واپس آ جائیں گے تصویر کے جوائی سب نے تصویر کی جوا ہے تصویر موڈی فرس فرنپوٹ پہ کھڑے ہیں پیم موڈی فرس پہ کھڑے ہیں اور ہمارے جو پرائیم منشل وہ لاس کی لکیر کے اوپر انڈ پہ کھڑے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے جو موڈی صاحب ہے نا وہ فائدہ لے جائیں گے جو اصل فائدہ نا وہ لے جائیں گے ہمارے پرائیم منشل جیسے آپ بتا رہے نا پیچھے ہیں تو فائدہ بھی اتنے ہی ہمارا صاحب سے پیچھے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے جانے گا پہلے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے پھر کسی ایسی چیزوں میں یا ایسے ایسی چیزوں میں جا کے ان کو شامل ہونا چاہیے جہاں ان کی کوئی سنوائی ہو یہاں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے ان کی ویلیو نہیں ہے دنیا میں تو یہ کیا لینے جا رہا ہے پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے اپنے ملک کو اٹھائیں پاؤں پہ پھر یہ کسی کا سامنا کریں یا کسی سے جا کے بات چیت کر سکتے ہیں ابھی انہوں نے اپنے بیچ کے اندر ایک اور بات کی انہوں نے کہا کہ دبائی کے اندر جو ابو دبی کے اندر جو مندر بنانے کی ہمیں اجازت دیا آپ کو پتا ہوگا کہ ابو دبی کے اندر بہت بڑا مندر بنوایا ہے تو دبائی کی گورنمنٹ نے تو نریندر موڈی نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا کہ بھائی آپ لوگوں نے ہماری اقلیتوں کے لیے یہاں پر مندر بنانے دیا اس کے لیے شکریہ کیا لگتا کہ آپ کو دبائی کی جیسے اسلامی کنٹری کے اندر مندر بننا چاہیے تھا یا نہیں نہیں بلکل نہیں بننا چاہیے تھا یہ تو ہے دبائی کا مسئلہ ہے لیکن اس کے لیے جہاں تک پوری دنیا کے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ ہے کیوں کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو دبائی مسلم مالک ہے چاہے وہ انٹرنیشنل ہے انٹرنیشنل تو ہے لیکن وہاں پہ اتنے زیادہ مفادات ہندووں کو یا مودی کو نہیں دیے جا سکتے کیونکہ اگر اتنے زیادہ مفادات آپ ہندووں کو دے رہے ہو تو آپ پھر کرسٹن کو بھی دیں کرسٹن ہیں لیکن وہاں اتنے زیادہ چرچ تو نہیں بندے یہی تو بات ہے مودی جہاں جائے گا وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے ہاں وہ اس نے بنا لی جگہ وہ جہاں جاتا اپنی جگہ بنا لیتا ہے اس کو پتہ انٹرنیشنل ایڈیا ہے یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں تو وہ ان کو دکھا رہا اپنا مندل یہ مسئلہ دبائی کا یہاں باقی چیزوں کا نہیں ہے مسئلہ مودی کا مودی کو وہ پلیس اچھا لگ رہا ہے اس کو پتہ یہاں میری پذیرہ ہی ہوگی میرے مذہب کی تو اس نے بنا دیا ہے پاکستان اور مسلمانوں کو یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایسی جو کانفرنس ہے ان میں جانا ہی نہیں چاہیے اس کو سپورٹ کرنے ہی نہیں چاہیے بیٹھنے ہی نہیں چاہیے کیوں اس لیے کہ یہ اتنا تو ہمارا بھائی دن نقصان کیسے ہوگا ایزے مسلمان ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے کہ بھائی ہمیں اس کی محالفت کرتے ہیں کہ تم صرف وہاں پہ صرف مندل بنا رہے ہو اپنے لیے ٹھیک ہے باقی مسلمانوں کے حقوق نہیں ہے جو تمہارے گھر میں تم لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہو بڑا حال کر رہے ہو یہ کشمیر میں کیا کیا اس نے ہمیں بلکہ ایسی اگر ہم فارم پہ جائے نا تو ہمیں کشمیر کے مدے پہ بات کرنی چاہیے بہادی سے ہمیں کھڑ آنا چاہیے جب وہ حطاب کرے آپ کھڑے ہو کے بولیں اس کا بائیک آٹ کریں اور اس کو بتائیں کہ یہ جو آپ کا حطاب ہے نا یہ بھائی میں نہیں آئے پہلے آپ اپنا جا کے دیکھیں کشمیر میں آپ نے کیا کیا ہے مسلمانوں کے لیے آپ کے اپنے ملک میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اپنے ملک میں ہاں ان کے اپنے ملک میں ہمارے ملک میں جو مہنگائی بڑھ رہی ہے جو کہ قریب درنا دے رہے ہیں روڑوں پر سڑکوں پر آ رہے ہیں اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سب سے بڑا ظلم نہیں ہے بائی دین اس سے بڑا ظلم اپنے مسلمانوں اپنے بھائیوں پر اپنے ملک پر نہیں ہے لیکن یہ ہمارے اپنے حکمرانوں کا بنایا وہاں سنسل ہے مہنگائی اور یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں حکمران ظلم کر رہے ہیں اس میں ایک پرسنٹ بھی جھوڑ نہیں ہے یہ ہنڈر پرسنٹ سچا ہے لیکن جو فارم جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ مندر بنا رہا ہے یہ بتا رہا ہے میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ بتانا چاہ رہا ہوں کم از کم مہنگائی تو چلو ہمارے ملک میں بے انتہا ہے اس پہ ہمیں اپنے حکمرانوں کے ساتھ احتجاج کرنا بنتا ہے اب آپ بات کرنے ہیں دبائی کی اب دبائی میں جا کے ہم لوگ کم از کم اس کی شمولیت کے جائیں شامل ہوں وہاں اس کو بتائیں کہ بھئی تم اس فارم پہ اس فارم پہ دبائی نے بھی کشمیر کو انڈیا کا پارڈ مان لیا ہے کیا ہوگیا بھی وہ منوایا ہے نا مودی نے مودی نے منوایا ہے وہ پاورفول ہے نا پاورفول اسی لیے ہے نا پیسہ ان کے پاس دوسری بات ہے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے یہی تو کہہ رہا ہوں سٹینڈ لے نا اسلام پہ ہمارے کیسے بات کریں گے کیسے سٹینڈ لیں گے جہاں پر ہمارے پرائی منسٹر جاتے ہیں وہ کوئی ہاتھ نہیں ملا تھا کہ پیسے نہ مانگ لے دوسری بات پہ تو بلکل ٹھیک ہے نا اس لیے ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ جانے نہیں چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اکانومیکل طور پر سٹرونگ ہونا چاہیے ہمیں پیسہ بنانا چاہیے پیسہ بنا کر انڈیا کے برابر آنا چاہیے ان کے بعد 4 ٹریلین ڈالرز کی اکانومی بن گئی ہے ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں ہمیں چیزیں گنواتا ہوں آپ کو وہ چاند پہ چلے گئے ہیں انہوں نے اپنا جی ٹوینٹے کی میٹنگ اپنے ملک میں کروائی ہے پوری دنیا ابھی ان کو سلام دھوکتی ہے اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کی فورن خارجہ پولسی بہت اچھی ہے ہمارے پر نہ خارجہ پولسی نہ ہمارے پاس آپ دیکھیں گے ہماری ریزرور اتنے اچھے ہیں فورن ریزرور کے 600 بلین ڈالرز ان کے پاس ہے ہمارے پاس تو 3 بلین ڈالر وہ مانگے تانگے گئے بلکل آپ ٹھیک ہے یہی بات ہے پہلے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا تو اسی طرح ہمارا ہر جگہ پہ دنیا کے ہر فارم میں جہاں بھی جائیں گے ہم لوگ کھڑا ہوں گے ہمارا یہی آل ہوگا یہی آل ہوگا ہم نیچے ہی رہیں گے تو اس کے لئے آپ بلکل آپ کا کہنا بلکل ٹھیک ہے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا لیکن یہ سارا سارا جتنا بھی آپ کہا رہے ہیں ٹوٹل سب حکمرانوں کا قصور ہے جنہوں نے عوام ہمیں یہاں پہ لاکے کھڑا کر دیا ابھی بھی یہ لوگ ایک اسلام پہ کھڑے ہو جائیں اور ساری اسلام کے مطابق ساری تعلیمات یہاں سب مکمل کریں اور اپنی معاشیت کو اپنی نبی پاک حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کے مطابق چلائیں ہم لوگ اصل میں تھوڑا دوسری طرف چلے گئے سود کی طرف چلے گئے کرزوں کی طرف چلے گئے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈال لے ٹھیک ہے ان لوگوں نے جن کی بات کر رہے ہیں نا آپ مودی کی اور ان کی انہوں نے معاشیت اپنے آپ کو تنگ کر کے کھڑی کیا انہوں نے جو ہمارے نبی پیغمبر حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی یا معلومات تھی جو وہ انہوں نے لے کے اس پہ انہوں نے کام کیا ٹھیک ہے یہاں کیا ہے ہمارے حکمان اپنی یاشر سے نہیں نکل لے تو ایک خاک ترقی کریں گے ہم لوگ خاک معاشیت کھڑی ہوگی کیسے ہوگی یہ جب دبائی کی ایک میں بات کروں مندیر کی سر مندیر tourist point ہے دبائی ایک وہاں پر مندیر بنایا گیا ہے اس لیے کہ تاکہ وہاں پر آپ کو پتا اگر سب سے زیادہ جو عبادی ہے اس ٹائم وہ انڈینز کی ہے وہاں پر ہندووں کی عبادی ہے ہندووں نے اپنا وہاں پر سکھا جمالیا ہوا ہے ہر ایک بزار کے اندر آپ کو انڈین ملے گا اور انڈین اور پاکستانی کے بیچ میں جب ڈیفرنشیئیٹ کیا جاتا آپ مجھے بتائیں کہ ان کو اتنی ویلیو کیونتی جاتی آپ بتائیں گے ان کی ویلیو کو یہی بتائیں جو ہم ابھی کافی دو چار پانچ مندر سے بات کر رہے ہیں کہ ان کا سکھا سرونگ ہے اور وہ وعدہ کرتے ہیں وعدہ پورا کرتے ہیں ہمارے لوگ بری ایکٹیویٹیز کے اندر وعدہ خلافی کے اندر چوری چکاری کے اندر بیکاری پن کے اندر بہت زیادہ ملووث ہے میرے پیارے بھائی جان بلکل میں نے ایک سیکنڈ پہلے یہی بات کی ہے کہ جو ہمارے کام کرنے والے تھے جو مسلمانوں پر فرض ہے وہ سب انہوں نے اپنا لیے ہیں تو جو ان کے کام ہیں فراد کرنا جھوٹ بولنا مکاری کرنا وہ سب ہم نے کر لیے ہیں اسی لیے ہم لوگ آج پیچھے ہیں اور وہ آگے ہیں بس یہ وجہ اور کوئی وجہ نہیں آپ سے بات کر کے تہنگی سو مچ انویری ناچھ رہا اسلام علیکم انکل کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھیک نام آپ کا سید گوہر عباس کیا کرتے ہیں میں ٹیچر ہوں ماشاءاللہ سے کونسی کلاس کو پڑھاتے ہیں میں بڑی کلاسز کو FSC BSC بہت زبردست سر بات کرنے کا پرپس ہے کہ ابھی ایک سمیٹ ہو رہا دوبائی کے اندر جسے کوب سمیٹ کہتے ہیں کلائمٹ چیز کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں بہت سارے ملک کے جو پرائم مینیسٹر ملکے تقریبہ ڈیٹسو زیادہ ملک کے پرائم مینیسٹر دوبائی نے منعقید کیا دوبائی کے اندر ہو رہا یہ سمیٹ تو ہم نے دیکھا کہ ڈیٹسو سے ملک سے زیادہ پرائم مینیسٹر سے ہیں لیکن انڈیا کے پرائم مینیسٹر اس کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے نرندر موڈی جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ وہ سپیچ کرتے ہوئے نظر آئے پاکستان کے پرائم مینیسٹر کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے ہمیں ہم نے بڑا دیکھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی سپیچ وائرل ہوگی کوئی تصویر وائرل ہوگی لیکن کونوں میں کھڑے ہیں سارے کے سارے تصویر کی چواہ رہے ہیں وہ انڈ پر نظر آ رہے ہیں ہمیں اور نرندر موڈی فرس ٹوپ پر ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ کیوں رسپیکٹ مل رہی ہے انڈیا کو اتنی اور ہماری ویلی کیوں نہیں ہے یہ جو ہے حکومت کو اس پر توجہ دینی چاہیے یہ موسم کی وجہ سے آپ یقین کریں میں ٹیچر ہوں اور ہلفین کہتا ہوں کہ ہر دوسرا بندہ بیمار ہے ہر دوسرا بندہ بیمار ہے اور اسنی لوگوں کی یعنی کہ مالی حالت وہ ہے کہ دوائی تک نہیں لے سکتے تو حکومت کو چاہیے کہ اس میں انٹریسٹ لے یعنی کہ اور یہ پتہ چلا ہے کہ جتنے بھی پولوشن ہے یہ انڈیا کے سے آ رہی ہے ان کی یعنی کہ کوئلے پر ان کی جو بجلی کا کام ہو رہے تو حکومت کو اس پر انٹریسٹ لینی چاہیے وزیر آدم کو انٹریسٹ لینی چاہیے پولوشن دنیا میں جتنی بھی ہو رہی ہے انڈیا سے ہو رہی ہے نہیں انڈیا سے نہیں ہو رہی ہے لہور میں انڈیا سے آ رہی ہے ان کے سائیڈوں پر جو بجلی گھر لگے ہوں ہیں اور وہ سارے جو کوئلے پر چل رہے ہیں کوئلے پر ان کے بجلے بلکل سر انہوں نے تو اپنے سولر پر سسٹم پر سوٹ کر دیا چینج کر دیا انہوں نے اپنا جو ہے وہ جو الیکٹرک سسٹم ہے جو بجلی بنانے والا سسٹم ہے انہوں نے پن بجلی سے پانی سے بجلی بنا رہے ہیں وہ سولر سے بنا رہے ہیں یہی ہے نیوز کے اب جو دہور میں جتنی پولوشن ہے وہ انڈیا کی وجہ سے یہ خبر کہاں سے پڑی تھی یہ اخباروں میں بھی آئی ہوئی ہے اور نیٹ پہ بھی یہ خبر آئی ہوئی ہے میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ جو کوب سمیٹ ہو رہا یہ دبائی کے اندر تو انڈیا کو اتنی پذیرائی کیوں مل رہی ہے اس سے وہاں پر سارے لیڈرز انڈیا کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں پاکستان کیوں نہیں دے رہے اور نریندر موڈی نے اپنے بیان کے اندر کہا کہ میں دبائی کا ابو دبی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لئے ہندووں کے لئے ایک بہت بڑا مندر بنانے کی اجازت دی اور دنیا کا سب سے بڑا مندر بنایا دبائی کے اندر کیا کہنا چاہیں گے یہ اب حکمران ہیں کہ انہوں نے انبیاء کرام نے اس سرزمین پر جو ہے وہ لاہ الا اللہ کو پہلایا اور یہ لوگ جو ہے نا وہ ہندو یا دوسرے لوگوں کو کر رہے ہیں یہ تو شرم کی بات ہے حکمرانوں کے لئے کہ وہاں سرزمین ہے انبیاء کی سرزمین ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی اور لاہ الا اللہ کو مثلا ہے کہ روشنات کرایا اور یہ لوگ اب جو ہے نا وہ اس کام میں لگے ہیں یہ حکمرانوں کے لئے شرم کا مقام ہے تو مطلب کہ جو دبائی کے لوگ ہیں وہ نا سمجھے بے حکوف ہیں سارے میں ان کو نہیں کہہ رہا میں حکمرانوں کو کہتا ہوں حکمران ادھر کی نا ہاں جی بلکل بلکل ان کو اجازت ہی نہیں دینی چاہیے سر اگر دیکھا جائے تو اس ٹائم دبائی کے اندر جتنی سب سے زیادہ پاپولیشن ہے وہ ہندوستان سے ہندووں کی وہاں پر ہے اور انہوں نے ساری کے ساری مارکیٹس کے اوپر اپنا سکھا جمع لیا ہوا ہے اور پوری دنیا آپ دیکھیں گے دبائی کو سلام کرتی وہاں پر انڈینز بھی ہیں تو ان کے لئے تو عبادتگاہ تو چاہیے ہوگی نا تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں وہ ایک ٹوریس پوائنٹ ہے تو وہاں پر عبادتگاہ بنا دی ان کے لئے عبادتگاہ تو ہر مسان ہے کہ طبقے کی ہر جگہ موجود ہے یہ نہیں ہے لیکن ان کو حکومت کی پدر آئی نہیں ملنی چاہیے حکومت کی طرف سے اس کو یعنی کہ پرموڈ نہیں کرنا چاہیے وہ حکمران پرموڈ کریں یہ الگ بات ہے باسمیانا پرموڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے اگر مندر بن بھی گیا تو وہاں پر کیا ہوگا وہ گناہ گار ہیں گناہ گار ہیں ان کو حساب دینا پڑے گا جواب دینا پڑے گا گناہ کسی بھی مذہب کو اس کی ازادی دینا گناہ نہیں ہے اس کو پرموڈ کرنا جو ہے نا وہ گناہ ہے کہ اس کو آپ انٹریسٹ لیں اس کو آپ حکومتی سطح پر لے کے آئیں ٹھیک ہے وہ اپنی طور پر مدر قائم کرنا چاہتے ہیں قائم کریں دیکھیں نا آپ کو نہیں لگتا دنیا آئیڈیولوجی سے نکل کر پریکٹیکل کی طرف جا رہی ہے اپنی ملک کا مفاد سوچتی ہے ہم یہی آئیڈیولوجی کو لے کر جو کہ ہمارے ہمیں بقا کے لیے بہت زیادہ خطرہ ثابت ہو سکتی ہے آپ دے رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر بھی کیا لگتا کہ ہم پورے مذہبوں کو ازادی دے رہے ہیں ان کے جتنی ہونا چاہیے پاکستان میں تو ازادی ہے اور بعض اوقات جو سیٹ اپ خراب ہوتا ہے وہ بس لوگوں کی نا سمجھ اور جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے اضروائی اسلام میں تو اجازت ہے کہ آپ اپنی ترقی کیوں نہیں کر رہے ترقی اب یہ حکومت کو اسٹیبل حکومت آئے گی کوئی سیلیکٹیڈ حکومت آئے گی وہ حکومتیں رہ دی کتنی ہیں پچھلے آپ دیکھنے ہیں حکومت دو دو سال تین دن سال حکومت کو کام بھی نہیں کرنے دیتے جو ہماری پالیسی ہیں وہ پالیسیاں جو ہے ایک بندہ آتا ہے وہ پالیسی تعلیم کی دیتا ہے اگلا بندہ جو ہے نا دو سال کے بعد بلکل وہ کہتا ہے یہ غلط ہے یہ جو پالیسیاں یہ کانکشنن ہونی چاہیے حکومت تبدیل بے شک ہو رہی ہوں تعلیم کی جو ہے اور جو ہے آپ کی ایکنومکس وارہ یہ جو نا پالیسیاں برقرار رہنی چاہیے انڈیا کیوں ترقی کر رہا پھر ہم سے زیادہ انڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ کتنی جمہوریت رہی ہے مستقل جمہوریت ہے اور اتنا بڑا ملک ہے کہ ان کا جو بیلٹ پیپر یہ نا اخبار کے برابر ہوتا ہے اتنی آزادی ان کو یعنی کہ دی ہے وہ ڈیموکریسی رہی ہے وہاں پر اس کو کہاں پر زیادہ فریڈم پاکستان میں یا فریندوستان میں وہ تو پاکستان میں ہے پاکستان میں اگر اتنا فریڈم ہے تو سر ہم نے ابھی آج تک ہمارے کوئی بھی بڑا اگر ہم دیکھیں گے چیف آرمی نہیں بن سکتا ہمارا پرائم منسٹر نہیں بن سکتا پریزیڈنٹ ایک نون مسلم نہیں بن سکتا تو کیا فریڈم تو اب بھی دیکھیں اے جی پے عبدالکلام جو تھے انڈیا کے وہ پریزیڈنٹ بنے تو فریڈم تو ہندوستان میں زاد ہوئی نا فین مائنوریس کو یہ نائنصافی نہیں ہے مائنوریس کے ساتھ وہ بھی اس ملک کے برابر حصے دارے جتنے ہم ہیں وہ کسی بھی عہدے پر فائز نہیں ہو سکتے یہ اب آئین میں جو انہوں نے فرقز کیا ہے ہم نے آئین کے مطابق کی چلنا ہے تو وہ اب یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے تو ظاہر ہے تو ہندوستان میں بھی ہندووں کی زیادہ تو دیکھیں نا کہیں نا کہیں ہی غلط کر رہے ہیں نا ہم بھی کیا لگتا ہے آئین میں جو ہے نا وہ تبدیلی لا کے یہ قدم قدم کر سکتے ہیں اب ان کے جو کھلاڑی ہیں ان میں بھی مسلمان ہیں مسلمان ان کے زیادہ کھلاڑی کشمیر سے بھی انہوں نے اپنے کھلاڑی اس کو ان کی آئی پیل کے اندر تقریباً دس یا یارہ جو ہے وہ مسلم کھلاڑیاں کھیل رہے ہیں تو ہمارے یہاں پر ایک ہی دانش کریریہ نام کا ایک ہندو تھا ہم نے اس کو بھی نکال دیا کہ اس کے ساتھ ہمارے پلئر کھانا نہیں کھانا پسند کر دیتے کہ نون مسلم ایسیزہ کھانا نہیں کھانا تو اس طرح کی چیزیں ہمیں تو اسلام تو نہیں سکھا تھا پھر ہم نے کہاں سے پیدا کی یہ چیزیں تھوڑی سی ختم ہونی چاہیے اور ازادی ہونی چاہیے جو منورٹیز ہیں ان کو بھی ازادی ملنی چاہیے اس بات کی تو کیا کہیں گے لاز پر کوئی میسیج دیں گے عوام کو عوام کو یہی میسیج ہے کہ جو ہے اپنے مذہب پر توجہ دیں اور دوسرے کو بھی ازادی ہونی چاہیے اور دوسرے بھی لوگ اپنے مذہب کے مطابق تبدیلی کریں اسلام میں قرآن میں یہی آیا ہے کہ دین جو ہے اپنا اپنا کو جبر نہیں ہے ٹھیک ہے اپنا دین ہے اپنا کام ہے وہ کرنا چاہیے ہمیں اور ازادی دینی چاہیے منورٹیز کو بہت شکریہ سر آپ کا تینکیو سو مچ بیری نیچڈا گی ارسلام علیکم والیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک نام آپ کا ارسلام ارسلام سر ایک climate change کی اوپر ایک میٹنگ ہو رہی ہے اس ٹائم دوبائی کے اندر دوبائی نے organize کیا ہے دوبائی کے اندر یہ سمیٹ ہو رہی ہے تو اس سمیٹ کے اندر تقریبا ڈیڑھ سو ملکہ جو پرائیم منسٹرز ہیں اس سمیٹ کو اٹین کر رہے ہیں اٹین کرنے وہاں پر پاکستان کے پرائیم منسٹر بھی ہیں وہاں پر پوری دنیا کے جتنے ہیں پرائیم منسٹر سے وہاں پر وہ لیکن اس میٹنگ کے اندر لیڈ کرتے ہوئے انڈین پرائیم منسٹر نظر آ رہے ہیں پاکستانی پرائیم منسٹر کو ہماری میڈیا بھی اس چیز کو کور کر رہی ہے کہ پاکستانی جو ہے پرائیم منسٹر وہ نظر نہیں آ رہے کہیں بڑھ چڑھ کر آگے جاتے ہوئے انڈین پرائیم منسٹر کو انہوں نے سپیچ بھی کروائی کیا کہنا چاہیں گے ہماری رسپیکٹ ایس طرح سے ہے جی طرح کی انڈیا کی رسپیکٹ سب سے پہلی چیز یہ کہ انڈیا جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ میرے خیال میں اتنی پوری دنیا میں سب سے بڑی آبادی جو ہے وہ انڈیا کی ہے یہ سب سے ایک مین ریزن ہے کہ وہ جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک بہت بڑی حصہ ہے ان کا اور دوسری چیز یہ کہ ہم ہمارا ملک جو ہے نا وہ ہم تو روٹی کپڑا مکان اسی انہی ضروریات کو پورا کرنے میں جو ہے وہ رہ گئے ہیں ہم یہ ان چیزوں تک کبھی پہنچے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے ہماری جو ہے وہ بیسک ضروریات جب پوری ہوں گی تو ہم ان سے نکل کے کچھ کچھ اور سوچیں گے ہماری گھر میں روٹی پوری ہوگی تو ہم کوئی اچھا سوٹ پہننے کا سوچیں گے تو یہ صورتحال ہے کہ ہم اپنی بیسک نیڈز کو پورا کر رہے ہیں وہ بیسک نیڈز سے نکل کے آگے جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ابھی نریندر مودین اپنے بیان کے اندر ایک آپ کو پتا ہوگا ابودابی کے اندر مندیر بھی بنایا بہت بڑا تو انہوں نے اس بات کے بھی شکریہ دا کیا کہ آپ نے ہماری رسپیکٹ ہماری لوگوں جو آپ کے یہاں پر کام کرنے آتے ہیں یا آبادی بھی بہت زیادہ دوبائی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندووں کی تو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا ان کو اتنی اجازت دینی چاہیے تھی وہاں پر کہ وہ اپنی عبادت گاہ بنا کے عبادت کریں اس میں میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے ایسا اگر ہوتا ہے ہمیں انڈیا میں مسلمانوں کے لیے مساجد بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ہاں جی اور اگر کوئی عرب کنٹری ہے وہاں پر مندر بن رہا ہے وہاں پر ان کی کمیونٹی ہے انہیں ان کی عبادت کی جو ہے وہ آزادی دی جا رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے میرے خیال ہے اگر میں پاکستان کی بات کروں ہمارے یہاں پر جو سیچویشن سے موجود ہے سیچویشن کیا لگتا ہے جو منورٹریس کو فریڈم ہے یہاں پر زیادہ یا پھر اندوستان میں زیادہ اس حوالے سے میں کچھ کہا نہیں سکتا کیونکہ انڈیا میں نے وزٹ تو کیا نہیں ہوا سنا تو ہوگا کئی نے کہیں جو سنا ہے ہماری میڈیا کے حوالے سے یا ہماری پولٹیشن نے جو کہا میڈیا کے حوالے سے جو ہم سنتے ہیں وہ تو ہم پاکستان میں بھی ایکسٹریمیزم ہی سنتے ہیں اور انڈیا میں بھی کو ہائیلائٹ کرتا ہے تو نیگٹیو پکچر کا ہی پاتا ہے مجھے تو پوزیٹیو پکچر کا نہیں پتا آپ نے بہت پیاری بات کی انہوں نے میڈیا جو دونوں طرف کی ہے وہ آگ لگانے کا کام کرتی پوزیٹیوٹی تو دکھاتی ہی نہیں ہے دونوں طرف کی میڈیا نیگٹیوٹی کرتی تو سو آپ پبلک تو پبلک ویڈی کریں سوشل میڈیا آج کے کیا کہنا چاہیں گے یہ میانسٹریم میڈیا سے تو سوشل میڈیا صحیح نہیں ہے جو پوزیٹیوٹی تو دکھاتا ہے جو فیکٹ ہوتے ہیں وہی دکھاتا ہے دونوں چیزیں ہیں سوشل میڈیا پہ بھی نیگٹیوٹی بہت زیادہ ہے مطلب آپ دیکھیں کہ یہ کلک بیٹس کو یوز کر کے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا خبر کا بنا دیا جاتا ہے تو بدرجے جو میانسٹریم میڈیا ہے اس کے بدرجے کیا سوشل میڈیا کو پریفرنس دیں گے میرے خیال میں کیا سوشل میڈیا جو ہے وہ جتنا بکاؤ نہیں ہے جتنا میانسٹریم میڈیا جو ہمارا وہ بکاؤ ہوا ہے بہت اچھا لگا بہت آپ نے بے باق باتیں کی تینکیو سومت اچھا ہم محکوم اللہ حافظ الحمدللہ سر میں ٹھیک نام آپ کا تاریخ حسین کیا کرتے ہیں آپ میرا پروپٹی کا آفیس ہے سر بات کرنے کا پرپس ہے یہ ہے کہ کلائمٹ چینج کے اوپر باتشت کر رہا ہوں جو کہ آج کل جو ہوا کے آور خرابیاں چل رہی ہیں اس کے لئے باتشت کرنے کے لئے دوبائی کے اندر ایک میٹنگ اورگنائز کی گئی ہے جسے سمیٹ کہا جاتا ہے جسے کوپ 28 کہا جاتا ہے جس کے تقریباً ڈیٹھ سو زیادہ ملک کے جو پرائم منیسٹر وہ اس میں شمولیت کر چکے ہیں اور آج میٹنگ چل رہی ہے بھی تو اس میٹنگ کے اندر ڈیٹھ سو زیادہ ملک کے پرائم منیسٹر ہمارے پاکستان کے پرائم منیسٹر بھی وہاں پر گئے ہیں لیکن کوئی لیڈر رول کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں آپ نہ ان کا کوئی بین سامنے آیا نہ ان کے کوئی سپیچ ایسے سامنے آئی جس سے ہم دیکھے کہیں کہ واقعے میں ہمارے پرائم منیسٹر گئے ہیں کیا کہیں گے ہمارے پرائم منیسٹر جو ہیں وہ آپ کے سامنے نگران مرزیر آزم ہیں ٹھیک ہے وہ جیسے وہ ڈکٹیک پہ جا رہے ہیں ہر جگہ پہ جیسے 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 نے کہا وہاں پہ جا کے یہی کرنا ہے وہ کیا کریں اپنے آپ سے ٹھیک ہے تو ہم تو دعا کو ہیں کہ ہمارا پاکستان بہت اچھا ہے اللہ اس پہ خاص کرم کر رہا ہے اور یہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اسی میٹنگ کو کروایا دوبائی نے ارگنائز ہے لیکن لگ رہا کہ یہ صرف نریندر مودی کے لئے انہوں نے ارگنائز کی ہوئی ہے جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سپیچ پہ سپیچ ڈیڑھ گھنٹے کا سپیچ کیا اس بندے نے کھڑے ہوگا پورا کراؤڈ پورا کا پورا ہال انڈین سے بڑھا ہوا تھا اور ان کو آپ کر رہے تھے کہ جیسے یہی دوبائی کے جو پرائیم منسٹر ہیں کیا کہنا چاہیں گے ان کی اتنی رسپیکٹ کیوں ان کی لئے اتنی وابائی کیوں ان کی لئے اتنا پروٹوکول کیوں ہمارے ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں دیکھیں سیموٹی فائیو ایر میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا وہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے نا جو پاورفل رسیجن ہے نا جو میں اگر میں چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہماری وام دیکھیں بلکل خموش ہے ہر بندہ اپنی لگن میں مگن میں ہیں کوئی وہ نہیں چاہتا کہ یار یہ بہلیں یہ کہیں کوئی بھی نہیں ڈیسیجن نہیں لینا چاہتا وہ کہا اچھا میں نے کوئی بات کر دی تو جا کے میرا وہ آل کریں گے یا جو بھی جو سوچتے ہیں جی جی وہ نہیں ہے لیکن ایسا بندہ ہونا چاہیے جو ایسے جائے بات کرے اب میں کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میرا سیاست سے کوئی لنک نہیں ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں پاور آف آنی چاہیے ہمارے میں کہ ٹھیک ہے یار بات کریں کوئی بات نہیں آپ کو بلایا گیا کس مقصد کے لیے بلایا گیا آپ وہ بات کریں اپنے پاکستان کی کے لیے کریں کوئی بھی نہیں ہے یقین کریں اپنی سپیچ کے اندر جو ڈیڑھ گھنڈ کی سپیچ کی نریندر مہدین انہوں نے سپیچ کے اندر جو دبائی کے اندر ایک مندر بن رہا ابودابی کے اندر پتا ہوگا شاید آپ کو اس مندر کے بارے میں بھی شکریہ ادا کیا کہ آپ لوگوں نے ہماری کمیونٹی کی ریسپیکٹ کی اور ہمیں یہاں پر مندر بنانے دیا ابودابی کے اندر کیا آپ کو لگتا کہ ابودابی کے اندر مندر بننا چاہیے کہ سلامی سٹریٹ کے اندر دیکھیں یہ میں کب چاہوں گا لیکن ساری